بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دوران آپ کے دھیر سارے میسیجز مجھے محصول ہوئے آپ کے پیار کا آپ کے انتظار کا بہت مشکور ہوں اور آدھ بھی میں نے ویڈیو کوئی نہیں بنانی تھی میری آواز سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا گلہ بہت خراب ہے آدھ ہی پہنچا میں اسلامباد اور میرا پلان یہ تھا کہ کل سے دوبارہ سے روس یوکرین جنگ ہو اور ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے وہ کل سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے لیکن آپ کے میسیجز دیکھنے کے بعد اور ڈیویلپمنٹس دیکھنے کے بعد روس اور یوکرین کی جنگ کو لے کر ان چار پانچ روز کے دوران اتنی اہم ڈیویلپمنٹس سامنے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ چار پانچ روز کی مہمان ہو چار پانچ روز کے بعد یہ جنگ اختتام پذیر ہو جائے اس طرح کی خبریں ابھی سے نظر آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کیونکہ سعودی عربیا ہوسٹ کرنے والا ہے پانچ آگست کو اب تک کے سب سے بڑے مذاکرات مذاکرات کی اس میس کے گرد آپ کو یوکرین اور یوکرین کے اتحادی ہی نہیں بلکہ رشیہ کے اتحادی بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے مذاکرات کے اس ایجنڈے کو دیکھنے کے بعد اور یہ تو بہت بڑی بیٹھک لگنے والی ہے سعودی عربیا کے دار الحکومت ریاض کے اندر تو ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ اس طرح کا متفقہ علامیاں سامنے آئے جسے روس کے صدر ولادمیر پتن کو بہرحال ماننا پڑے کیونکہ مذاکرات کی اس میس کے گرد میجر جو کانٹریز ہیں پوری دنیا جو بڑے بڑے ممالک ہیں یوکرین اور یوکرین کے اتحادی اور رشیہ کے اتحادی کیونکہ رشیہ کو مدو نہیں کیا گیا مذاکرات کی اس اتنے بڑے دور کے اندر اور رشیہ کے اتحادیوں کو مدو کیا گیا اور اتحادیوں نے بھی گرین سگنل دے دیا ہمی بھر دی کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کی اس میس کے گرد آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے تو مذاکرات کی اس میس کے گرد سے جو علامیاں سامنے آئے گا تو روس کے صدر ولادمیر پتن کو ظاہر ہے اپنے اتحادیوں کی بات سننا پڑے گی سعودی عربیہ ہوسٹ کر رہے ان مذاکرات کو اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں قصور روس کے صدر ولادمیر پتن کا بھی ہے ان چار پانچ روز کے دوران ایسا کیا ہوا آپ کے سامنے سکم سکین کر کے ڈیٹیلز رکھ دوں گا جس کے بعد نوبت یہاں دک آگئی کہ یوکرین اور یوکرین کے اتحادی اور روس کے صرف اتحادی سعودی عربیہ کے اندر اکٹھا ہونے والے ہیں کیا بات چیت ہوگی کیا علامیاں سامنے آئے گا اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو گزشتہ چار پانچ روز کی ڈیٹیلز سکم سکین کر کے بتا دوں وہی سے سٹارٹ کریں گے جہاں پر لاسک ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے سکم سکین کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ کافی ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں اور میرا کلم ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہے کارٹ سٹریٹ بریج پر حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یوکرین نے کارٹ سٹریٹ بریج کو ٹارگٹ کیا تھا جس کے بعد رشیا نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے بھرپور طریقے سے اور اس حملے کے فوراں بعد رشیا کی دانب سے یہ اعلان سامنے آ گیا تھا کہ رشیا گرین کی ڈیل سے باہر نکل رہا ہے گرین کی ڈیل کو رشیا نے ختم کیا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک اوڈیسا جو پورٹ سٹی ہے یوکرین کا وہاں بر تابر توڑ حملے رشیا کے رپورٹ ہوتے رہے میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا رہا اور ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ میں ان حملوں کی شیئر کرتا رہے جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور انہی حملوں کے دوران ہوا کیا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کتھیڈرل ایک بہت امپورٹن چرچ ہٹ ہوا جس کا الزام یوکرین نے رشیا پر آئیت کرتے ہوئے بہت زیادہ ویویلہ مچائے یہاں تک کہ یوکرین کے صدر ویڈیوز زلنسکی نے کہا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے یہ جرم قابل معافی نہیں ہے اے خدا رشیا کو معاف کر دے لیکن ہم روس کو معاف نہیں کریں گے اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین کے جانب سے رشیا پر ڈرون حملے کیے گئے تین ڈرون حملے یوکرین کے رپورٹ ہوئے تھے رشیا کے دارالحکومت موسکو کے اوپر اور رشیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تینوں کے تینوں ڈرونز کو مار گیا ہے لیکن تھوڑا بہت نقصان رشیا کے اندر ان ڈرون سٹرائکز کی وجہ سے ہوا یہاں تک تو ہم گزشتہ وڈیوز کے اندر بات کر چکے تھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی پہنچ گئے اس کتھیڈرل کے اندر یہاں سے انہوں نے سیلفی کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا اسی طرح کی چکنی چپڑی باتیں کی اپنے عوام کو لے کر اپنے جو آرثوڈاکس کرسٹینز ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی اور پھر سے اسی طرح کی باتیں یوکرین کے صدر نے دہرائی کہ یہ قابل معافی چرم نہیں ہے یہ قابل معافی سٹرائک ریشیا نے نہیں کی کتھیڈرل کو ٹارگٹ کیا اور اس کا بدلہ ہم ریشیا سے لیں گے اب گزشتہ روز کیا ہوا یہ ویڈیو نظر آ رہی ہو گیا آپ کو گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر سے روس کا دارالحکومت ماسکو دھماکوں سے لرز گیا یہ ڈرون سٹرائکس تھی ایک مرتبہ پھر سے یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو کو ٹارگٹ کیا اور بالکل سینٹر ماسکو کا سینٹر کیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا انچی انچی امارتوں پر آ کر ٹکرائے یوکرین کے ڈرونز اب رشیا نے دوبارہ سے دعویٰ کیا کہ تین ڈرون حملے یوکرین کی جانب سے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے تینوں کے تینوں ڈرونز کو مار گرہا ہے ایک جو گارڈ ہے اس بلڈنگ کا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنگ جو کہ ڈیمیج ہوئی یوکرین کے ڈرون کی وجہ سے تو ایک گارڈ زخمی ہوا بہرحال زخمی ہوا یا پھر کیجویلٹیز نئی رپورٹ ہوئی میسج بہت بڑا تھا ایک مرتبہ پھر سے یوکرین کی جانب سے بہت بڑا میسج تھا اور علل اعلان تھا کیونکہ ان سٹرائکس کے بعد یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی ہوں یا پھر یوکرین کے اوفیشلز ہوں انہوں نے علل اعلان کہا کہ اب جو ہے رشا کی خیر نہیں ہے یہ جنگ رشا کے جانب ہم نے مور دی ہے رشا میں اس طرح کے حملے رشا کے دارالحکومت میں اس طرح کے حملے آپ رپورٹ ہوتے دیکھیں گے اور اس کی ذمہ داری قبول کی یوکرین نے پہلی مرتبہ ان حملوں کی ان ڈرون سٹرائکس کی ذمہ داری قبول کی یعنی کہ اتنی شاہ مل گئی ہے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کو امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادیوں کی جانب سے اب یوکرین اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہوئے رشا کے اندر دیپ انسائیڈ رشا رشا کے دارالحکومت کو ٹارگٹ کر رہا اور دوسری جانب سے صرف وارننگز پر وارننگز سامنے آ رہی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یوکرین نے رشا کے دارالحکومت کو ٹارگٹ کیا بلکہ دسیوں مرتبہ اس طرح سے یوکرین نے رشا کے دارالحکومت کو ٹارگٹ کیا لیکن بدلے میں صرف وارننگز سامنے آتی ہیں یا پھر لمبی چوڑی رشا کی جو سٹرائکز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں نہ صرف رشا کے دارالحکومت موسکو بلکہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کا میں آپ کو بتا دوں کہ پچیس ڈرون حملے کرائنیا کے اوپر پھر رپورٹ ہوئے اور پچیس کے پچیس ڈرونز کو مارنے کا دعویٰ رشا کی جانب سے سامنے آیا بلگورد ریجن اور پریانسک جو بارڈر کرتے ہیں یوکرین کو جو رشا کے بارڈرنگ ریجنز ہیں ان پر بھی تابر توڑ حملے یوکرین کے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران رپورٹ ہوئے ڈانیسک ریجن کے اندر بھی دو ہلاکتیں یوکرین کے حملوں کی وجہ سے دو ہلاکتیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران رپورٹ ہوئیں یعنی کہ یوکرین چاہے رشا کے دارالحکومت ہو کرائمیا ہو یا پھر رشا کے بارڈرنگ ریجنز ہوں یوکرین بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور علل اعلان یوکرین رشا کے انسائیڈ حملے بھی کر رہے اور ان کی ذمہ داری بھی قبول کر رہا اور بدلے میں کیا سامنے آ رہا ہے بدلے میں یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہے قریبی ریش یہ یوکرین کا ایک علاقہ ہے یوکرین کا جو ریجن ہے مریو پول کا آپ کو پتا ہوگا صدرن یوکرین کے اندر جو زپریزیا ہے اس کے درمیان یہ قریبی ریش کا علاقہ ہے جس کو رشا نے آج ٹارگٹ کیا اور ہیوی قسم کی سٹرائکس کی رشا نے بہت ہیوی قسم کی سٹرائکس کی چار ہلاکتیں اور تیلتالیس زخمی بھی ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تیلتالیس زخمی بھی بتائی جارہے ہیں جو کہ قریبی ریش کے اندر رشا کی سٹرائکس کی وجہ سے یہ کیویلٹیز ابھی تک سامنے آئیں ہیں اور یہ جو ویڈیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ خود یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے جاری کی اور اس کے بعد ایک ویڈیو میسج بھی ولادمر زلنسکی کا سامنے آ چکا ہے اسی طرح کا ویڈیو میسج میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ رشا ٹیررسٹ ہے اور رشا کے جو ٹیررزم ہے اس کو ہم نے مل کر جواب دینا ہے اور پھر سے یوکرین کے صدر نے کہا کہ ہم جواب دے رہے ہیں اور ہم جواب دیتے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے تمام کے تمام علاقے رشا سے واپس نہیں لے لیتے ساتھ ہی یوکرین نے دعویٰ کیا کہ دو سو چار سکوئر کلومیٹرز کا جو علاقہ ہے وہ ہم نے رشا سے واپس لیا اپنے کاؤنٹر آفینسف کے دوران اور انہوں نے یوکرین کے صدر نے اپنے کاؤنٹر آفینسف کو پہلی مرتبہ ایک کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کاؤنٹر آفینسف رزم پکڑ چکا ہے اور ہم اپنے کاؤنٹر آفینسف کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم کاؤنٹر آفینسف کو لے کر دوسرے فیز کی بھی باتیں کی جاری ہیں کہ دوسرا مرحلہ کاؤنٹر آفینسف کا دوسرا مرحلہ بہت جلد سٹارٹ ہوگا جس پر جو دمیتری میدویدیو ہیں جو رشہ کی فارمر پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کوئی دوسرا تیسرا مرحلہ کوئی نہیں ہے یہ صرف اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کہ مرحلوں کی باتیں کر رہے ہیں ساتھ ہی دمیتری میدویدیو نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یوکرین کے کاؤنٹر آفینسف کا چاہے دوسرا تیسرا مرحلہ ہے یا نہیں ہے اگر یوکرین کا کاؤنٹر آفینسف ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تو ہم نیوکلئر ویپنز چلا دیں گے ایک مرتبہ پھر سے رشہ کی جانب سے یہ جہوری ہتھیار استعمال کرنے کی وارننگ سامنے آئی ہے اور اسی طرح کے الفاظ تھے روس کے صدر اولاد مرپوتن کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نیول ایک سیرمنی تھی نیوی کی سیرمنی تھی جس کے اندر یہ بھی اناؤنس کیا گیا کہ رشہ کی نیوی کے اندر تیس بیٹل شپس شامل کر لیے جائیں گے روس کے صدر اولاد مرپوتن نے اس سیرمنی کے اندر شرکت کی ایفریکن آفیشلز بھی اس سیرمنی کا حصہ تھے اس سیرمنی کے اندر ایفریکن کانٹریز چار سے پانچ ایفریکن کانٹریز کی سربراہان ہیں جو آفیشلز ہیں وہ اس سیرمنی کے اندر شریک تھے اور یہاں پر روس کے صدر اولاد مرپوتن نے اس سیرمنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رشہ مزید مضبوط ہو رہا ہے اور ہم رشہ کو مزید پاورفل بنائیں گے کیونکہ جو ویسٹن کانٹریز ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے روس کے صدر اولاد مرپوتن نے کہا کہ وہ جو لابی بنا رہے ہیں رشہ کے خلاف اس کو ٹکر دینے کے لیے رشہ کا مضبوط ہونا رشہ کی فورسز کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جب تک ہم اپنے اہداف کو اچیو نہیں کر لیتے یوکرین کے اندر تب تک ہم باتچیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے لیکن باتچیت کا آپشن موجود ضرور ہے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے رشہ ویلاد مرپوتن نے کہا کہ تیار ہے نیول سیرمنی سے نہیں بلکہ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں تین روز قبل جو سمیٹ ہوا یہ ایفریکن رشن سمیٹ تھا یہاں پر روس کے صدر ویلاد مرپوتن کی جب ایفریکن کانٹریز نے کہا کہ ہمارے پیس فارمولے کے تحت آپ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو روس کے صدر ویلاد مرپوتن نے باتیں ریپیٹ کی کہ میں باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایفریکہ کا پیس فارمولا جو ہے وہ اس جنگ کو باتچیت کی ٹیبل پر لا سکتا ہے اور میں ایفریکہ کے پیس فارمولے کے تحت باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ روس کے صدر بلادمر پتن نے اس سیرمنی کے دوران بھی اور جو سمیٹ ہوا ایفریکن کانٹریز کے ساتھ رشیا کا وہاں پر بھی روس کے صدر بلادمر پتن نے یہ باتیں رپیٹ کی اب یہ جو ڈیٹیلز میں نے سکم سکین کر کے آپ کو بتا دیں اس میں گیمز کسی کی نہیں ہو رہی نہ ہی رشیا یوکرین کے مزید علاقوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے جہاں تک رشیا نے جو علاقے کنٹرول کر رکھے ہیں انہی کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک رشا کشی رشیا اور یوکرین کے درمیان چل رہی ہے اب یوکرین کے جانب سے بھی جھوٹے سچے دعوے تو سامنے آتے ہیں کہ ہم نے اتنا اتنا سکیور کلومیٹرز جو ہے وہ رشیا سے واپس لے لیا لیکن ان دعووں میں بھی کوئی صداقت نظر نہیں آتی نہ ہی رشیا نہ ہی یوکرین گزشتہ چھے سے آٹھ مہینوں گے اگر بات کریں تو یہ اسی طرح سے دھکم پیل بھی چل رہی ہے رسہ کشی بھی چل رہی ہے نہ ہی یوکرین نے رشیا سے ایک انچ واپس لیا اور نہ ہی رشیا یوکرین سے مزید علاقے کنٹرول کرنے میں رشیا کامیاب دکھائی دی رہا ہے یہ یہیں پر یہ جنگ جو ہے یہ فریز ہمیں نظر آ رہی ہے چار سے چھے مہینوں گے آٹھ مہینوں گے اگر ہم بات کریں تو یہ چار علاقے آدھے ادھورے سے رشیا نے کنٹرول کر رکھے ہیں اور ان چار علاقوں کو واپس لینے کی ناکام گوششیں یوکرین کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ باتچیت کی ٹیبل پر تو اس کا کوئی سلوشن اس جنگ کا نہیں ملا میدان جنگ کے اندر بھی کوئی سلوشن اس جنگ کا نظر نہیں آ رہا اگر چار چھے آٹھ مہینوں کے ہم بات کریں تو میدان جنگ کے اندر بھی رشیا کی جانب سے بھی کوئی خاص جو گینز ہیں وہ سامنے نہیں آئیں اوڈیسا مکلائف کی بات کریں یوکرین کو بلیک سی سے کاٹنے کی بات کریں تو اسٹیٹمنٹس کی حد تک پلانس کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس پلان کو اگر امپلیمنٹ کرنے لگا رشیا تو پھر رشیا کو مزید ڈیڑھ دو سال لگ جانا ہے جس طرح یہ رشیا کی پیس ہم نے رفتار دیکھی اس آپریشن کے دوران تو رشیا اگر بلیک سی سے کاٹنا چاہتا ہے یوکرین کو تو اس کے لیے بھی رشیا کو دو سے تین سال درکار ہوں گے یعنی کہ یہ جنگ یہاں پر جس طرح سے بہت سارے سالسوں نے بھی کہا کہ اس جنگ کا میدان جنگ کے اندر بھی کوئی سولوشن نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ ایفریکن کانٹریز کو بھی روس کے صدر ولادمار پتن نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھوں گا اور آپ کے فارمولے کے تحت میں باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں نہ صرف ایفریکن کانٹریز کے فارمولے بلکہ چائنہ کے فارمولے کے تحت بھی رشیا باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے برزیل کے پیس فارمولے کے تحت بھی رشیا باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے لیکن یوکرین کے پیس فارمولے کے تحت رشیا باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو سعودی اریبیا میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بتایا کہ پانچ آگسٹ کو سب سے بڑے مذاکرات سعودی اریبیا ایم بی ایس ہوسٹ کرنے والے ہیں اور ان مذاکرات کی میس کے گرد کون سے ممالک بیٹھے ہوں گے ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی اریبیا کے اندر سعودی اریبیا کے دارالحکومت کے اندر نہ صرف یوکرین کے اتحادی یورپین کانٹریز نیٹو ممالک امریکہ بلکہ رشیہ کے اتحادی بھارت برازیل انڈونیشیا بھی باتچیت کی اس ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوں گے اور سعودی اریبیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی اریبیا اوپیک پلس کے جو لیڈرز ہیں جو لیڈن کانٹریز ہیں ان میں سعودی اریبیا رشیہ کا نام صرف فہرست ہے اور انہوں نے اس جنگ کے دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو جس طرح کی سرپرائزز دیئے آئل پروڈکشن کم کر کے تو وہ بھی ہمارے سامنے تھے تو سعودی اریبیا ہوسٹ کر رہا ہے ان ٹاکس کو اور ان ٹاکس کو انیسیئیٹ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے بلکہ خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں اور یہ صرف ہوسٹ کر رہے ہیں سعودی اریبیا کے ایم بی ایس محمد بن سلمان اور یہاں بار رشیہ کو مدو نہیں کیا گیا رشیہ کے اتحادیوں کو مدو کیا گیا ہے اور کچھ نے تو ہامی بھی بھر دی ہے جیسے ساؤڈ ایفریقہ ہے وہ بھی ان ٹاکس کے اندر شرکت کرے گا بھارت کے وزیر آزم نرندر مودی یا پھر بھارت کے کوئی ہائی رینک آفیشل ان مذاکرات کے اندر شرکت کریں گے برازیل اور انڈونیشیا کے شرکت بھی بلکل انہوں نے کنفرم کر دیا اس کے علاوہ کون کون سے ممالکہ اور سب سے امپورٹنٹ جو چائنہ ہے کہ اگر چائنہ پھر مذاکرات کی اس میز کے گرد بیٹھتا ہے تو پھر ان مذاکرات سے جو بھی علامیاں سامنے آئے گا اسے روس کے صدر ولادمر پتن کو ماننا پڑے گا اور جو خبر ہے والسٹریٹ جرنل کی یہ خبر ہے اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ مذاکرات کی اس میز پر جو ڈسکس ہوگا فارمولا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کا فارمولا ہے جو اس مذاکرات کی میز کے اوپر ڈسکس ہوگا اور یہاں پر اگر یہ تمام کے تمام تیس سے زیادہ ممالک جس میں رشا کے اتحادی بھی ہیں اگر یہ مان لیتے ہیں اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک علامیاں جاری کر دیتے ہیں تو روس کے صدر ولادمر پتن کو میری انڈسٹینڈنگ کا مطابق اس علامیے کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ ایک طرف اکیلے ہیں اور دوسری جانب آپ کے اپنے اتحادی بھی ہیں یوکرین اور یوکرین کے پاورفل جو اتحادی ہیں وہ بھی ہیں وہاں سے جو بھی علامیاں سامنے آئے گا اسے آپ کو ماننا پڑے گا اور باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا یہ چار پانچ دن ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور تمام نظریں سعودی عربیہ کے اوپر ہیں کریملن کا بھی ردعمل سامنے آیا جو کریملن کے ترجمان ہیں دمیتری پیسکوف انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ سعودی عربیہ کے اندر ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے یعنی کہ ریشہ کو ابھی مقصد بھی نہیں پتا اور یہاں پر ریشہ کے اپنے اتحادی مذاکرات کی اس اتنے انپورٹنٹ دور کے اندر شرکت اپنی بتا چکے ہیں اناؤنس کر چکے ہیں اور ریشہ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ مذاکرات کی اس دور کا مقصد کیا ہے اگر ریشہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مذاکرات کی اس دور کا کوئی فارق ریشہ پر نہیں پڑے گا جہاں پر اتنے بڑے بڑے جائنٹس بیٹھیں گے ریشہ کے اپنے اتحادی بیٹھیں گے تو یہ بات تو میری انڈرسٹیننگ مطابق درست نہیں ہے اس ٹیبل سے جو بھی علامیاں سامنے آئے گا اسے دونوں پارٹیوں کو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا چاہے یوکرین ہو چاہے ریشہ ہو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر چائنہ بھی موجود ہوتا ہے مذاکرات کی اس میس کے گرد تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے مذاکرات تمام نظریں سعودی ایرابیہ کے اوپر ہیں پانچ آگسٹ کا انتظار ہے یوکرین جنگ کا خاتمہ کیا پانچ آگسٹ کو پوسیبل ہو پائے گا کیا علامیاں ان مذاکرات سے سامنے آئے گا نظر رکھیں گے واپس میں آ چکا ہوں طبیعت تھوڑی سی خراب ہے اس لیے میں نے کوکلی جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ جو ڈیٹیلز رہ گئی مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو جو میسیجز دھیر سارے موصول ہوئے مجھے تو مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں واپس آ چکا ہوں اور اب تواتر کے ساتھ جو ہے اس تنازے کے اوپر نظر بھی رکھوں گا اور آپ کو اپ ڈیٹس بھی دیتا رہوں گا کومنٹس فاکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے